حضرت ابن حجر نے الزواجر کے اندر ایک روایت لکھی ہے وہ فرماتے ہیں جو شخص نماز ترک کرتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں وقت اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کرو وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر میں برکت اٹھا لی جاتی ہے دوسری بات اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتی ہے تیسری بات وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا یہ دنیا پر اس کو سزائیں ہیں چوتھی سزا دنیا پر اس کو یہ ملتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور پانچمی سزا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا حصہ اسے نہیں ملتی مومن نیک سہری وقت اٹھ کے دعا مانگتے ہیں اللہ پوری امت پر کرم کر دے تو یہ بھی امت میں شامل ہے دعا اللہ والے کی تو قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا اس کا حصہ نیک لوگوں کی دعاوں سے نکال دیا گیا اور جب وہ مرنے لگتا ہے نزہ کے وقت تین اس کو سزائیں ملتی ہیں ایک تو بھوکا مرتا ہے دوسرا پیاسا مرتا ہے تیسرا زلی لوکے مرتا ہے اور قبر کے اندر اس کو تین سزائیں ہیں حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں ایک تو اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر اور ادھر والی پسلیاں ادھر دوسرا اس کی قبر میں آگ ڈالی جائے گی جو اللہ کی حضور نہیں چھپتا اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے گی اور تیسری اس کے اوپر ایک اجدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام ہے شجاو الاکرہ اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو ستر ستر گز تک وہ شخص زمین میں دنس جائے گا اور وہ مسلسل یہ ڈنگ مارتا رہے گا اور کہا کہ تین سزائیں اس کو حشر میں پہنچیں گے ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا وہ بچ پائے گا حساب سے بچے گا وہ جس سے اللہ صرف نظر کرے گا اللہ اکبر ایک تو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا دوسرا اللہ تعالی جللہ شان ہو اپنے کہر و غزب کو اس پہ اظہار کرے گا اور تیسری اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی اس بز میں یہ پخت آزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والدے گرامی فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کی انگلی پکڑ کے دین کی راہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا کوشش کرو میرا دوست ہو اور جنم میں جائے والدین بچے کے مستقبل کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں لاکھوں روپے لگاتے ہیں مستقبل ٹھیک ہوتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر کارجوں کے اندر کتنی بھاری فیسے بھرتے ہیں کیوں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو میں نے دیکھا بڑا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرتا ہے ماں اپنا زیبر بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے میاں اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جی مستقبل ٹھیک ہو جائے یہ مستقبل کتنا ہے بیس پچیس سال کا اور جو اصل مستقبل ہے اس کی فکر ہی نہیں کسی کو اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیرون ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے بیٹی کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انٹرویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے پھر کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکل گھڑی آگئی ہے خیریت سے گزر جائے اصل امتحان تو یہ ہے اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور با مرادی یہ تھوڑا سا مستقبل دنیا کا اس کے لیے ہم کتنے پیسے لگا دیتے ہیں سب کچھ اولاد کو آتا ہے ہر شہ فرفر پڑھتے اور گولتے ہیں دعا کنوت بھی نہیں آتی ہوتی تو ہم اپنی اولاد کے لیے دین کا توفہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں اللہ اکبر کوشش کریں محنت کریں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بدعمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں آج ہمارے کچھ وائزین لوگوں کو تو واضح تلکین اور نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا ارتقاب کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملاً پیدا ہو جاتی ہے کوئی عرص کی تقریب ہو کوئی محفلنات ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت کا پورا پورا خیال رکھا کریں اور اس بات کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ اس شاہ کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں نا ہمارے مساجد کے اندر تو مغرب سے اعلان شروع ہو جاتا ہے آج رات فلان صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز کے شاہ ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لارڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے از رات جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آ جائیں یعنی یہ نماز کو ہلکہ کرنے والی بات ہے انہوں کو کہا جا رہا ہے بلکہ بات تو کہہ دیتا ہے جس کا تمہیں ڈر تھا وہ گزر گئی ہے اب آ جاؤ کیا لینا ہے جلسے میں آ کر اگر نماز ہی نہیں پڑھنی ہے تو ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریب قسم کی جو ہے وہ ہرہ قادصہ کانات سرزد ہو رہی ہیں یہ جو جہل لکیبوں کا ایک غول آگیا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی مسئیبت ہے ایک تو بے قہاشا القاب دوسرا دین کی روح سے ناش نائی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوث پاک ولی بناتے تھے چور سے کتب بناتے تھے آج کل ہم بناتے ہیں کہا تم کیسے کہا میں پتہ ہوتا یہ چور بیٹھا ہوئے ہم کہتے ہیں غوثِ زما اور کتبِ دوران بے تہاشا اور بے تکا انداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناش نائی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب جماعت ہو چکی اب تو آ جاؤ تو کیا کرنا ہے ساری رات جاک اگر شاہ کی نماز ہی نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے اسی طرح جلسہ لمبا ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکڑ رہا ہے ان چیزوں کا التظام کرنا ہے ہم نے کوشش کرنا ہے اور یہ بھی ایک مسئیبت ہے کہ دربار بڑا اونچ ہے اور مسجد کے اندر جانوروں کی بیٹیں پڑی ہوئی ہیں حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانمی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑ رپیہ لگا ہوا ہے اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود نہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش کہ زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کانت بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق میں اب لائے مسجد ہوں میں تہذیب کا پرزا ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اچھا باز والدین کی ایک سستی ہے وہ آتے جناب تعویز کر دو ماری اللہ